ہلو بچوں تلے کر آئے ہیں آئی ٹی فانڈیشن سیریز کا لیکچر نمبر جیرو سکس ہے چپٹر موشن کا اور لیکچر نمبر فائب میں ہم لوگ پرابلم ڈسکس کیے تھے لیکچر نمبر جیرو سکس میں ہم ایکویشن آف موشن کو ڈرائیب کریں گے بائی گرافیکل میتھڈ سے اس کے بعد میں ایک لیکچر اور ہم کور کریں گے جو ہمارا ٹاپک رہ گیا ہے یونی فارم سرکولر موشن کا اس کے بعد میں یہ چپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور اسی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پرابلم کو بھی تو آور آور چپٹر موشن کا دو لیکچر آپ لوگ کو ہم پروائیڈ کریں گے تو ہم لوگ جو لیکچر نمبر جیرو فور میں جنرل طریقے سے ہم نے جو پروف کیا تھا ایکویشن آف موشن کو تب ہم نے پروف کیا تھا جب ہمارا آبزیکٹ نونیلی فارم موشن میں رہتا تھا جہاں پہ acceleration کیا ہوتا تھا آپ کا constant ہوتا تھا جرہا سا یاد کروا دیں کیا ہوتا تھا constant ہوتا ہے تو ہم نے first equation پروف کیا تھا v is equal to u plus 80 اور جو ہمارا second equation تھا وہ تھا distance یا displacement is equal to ut plus half 80 square اور third equation ہم نے دیکھا تھا v square minus u square is equal to 2 times of as اور fourth equation ہم نے دیکھا تھا snf is equal to u plus half of a n to n to n minus 1 یہ ہم نے 4 equation کو general method سے track ہم graphical method سے ان 3 equation کو drive کریں گے graphical method سے کتنے equation کو ہمیں drive کرنا ہے 3 کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں پہ analysis کرنے کے لئے جا رہے ہیں graph ٹھیک ہے یہ y axis ہوتا ہے یہ x axis ہوتا ہے یہ اتنا آپ لوگ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے کوئی confusion نہیں تو ہمیں ایک simple straight line کو ہم draw کھتے ہیں ٹھیک ہے جس کا equation ہوتا ہے y is equal to mx plus c ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا کیا ہم نے simple صدھارت straight line کو draw کیے اور جن کا equation ہوتا ہے y is equal to mx plus ٹھیک ہے جہاں پہ جہاں پہ اگر ہم بات کریں where where y کیا ہوتا ہے y coordinate ٹھیک ہے y coordinate coordinate اور x کے بارے بھی آپ لوگ جانتے ہو کیا ہوتا ہے x coordinate ٹھیک ہے آپ کے لئے دو چیزیں نیا ہے ایک تو ہے آپ کا m m کیا ہوتا m ہوتا ہے slope m کیا ہوتا ہے slope اور c کیا ہوتا ہے y intercept ٹھیک ہے y intercept ڈ ٹھیک ہے اب ہم discuss کریں گے گھورانے کی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اب slope کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جان گے چھیک ہے slope کیا ہوتا آنے ki m ہوتا کیا ہے تو اگر ہم m کو define کرنے کے لئے جائیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے m ہمارا ہوتا ہے inclination of line from the x axis inclination of line from x axis x axis آنے ki x axis سے کتنا angle بنا رہا ہے ٹھیک ہے جو line ہمارا ہے وہ x axis سے کتنا inclined ہے ٹھیک ہے کتنا angle form کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ چاہیں یہ آپ جو ہے وہ x axis بنا سکتے ہیں اگر آپ کا ڈیل کرے تو آپ یہ بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ یہ م جو ہے inclination of light from the x-axis یہاں پہ دا لگا دیں from the x-axis اب سلوپ کے بات کریں m is equal to کیا ہوتا ہے تو m is equal to ہوتا ہے 10 theta جس کے بارے میں آپ پہلی بار سن رہے ہیں کہ m is equal to ہوتا ہے 10 theta اور 10 theta is equal to ہوتا ہے perpendicular upon base یا تو ہم کہہ سکتے ہیں y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ابھی ہم 10 theta کو اور اچھے طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے گھبرانے کی بات نہیں انہیں کی slope is equal to کیا ہوتا ہے y2 minus y1 divided by x2 minus x1 اسی کو ہم نے کیا کہتے ہیں slope y2 minus x2 minus x1 y2 minus x2 minus x2 y2 minus x2 minus x2 دیکھئے اگر ہم 10 theta کی بات کریں کسی بھی triangle میں 10 theta کیا represent کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک right angle triangle triangle لے لیتے ہیں وہاں سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ 10 theta کیا represent کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کہ یہاں سے ایک right angle triangle بنایا جس میں right angle ہم نے کیا لے لیا p کو لے لیا ٹھیک ہے q اور r ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ کیا کہ theta consider کیا کیا ہم نے کیا theta consider کر لیا ٹھیک ہے تو 10 theta کسی بھی right angle triangle میں یہ بتاتا ہے کی perpendicular upon base ہوتا ہے اور اچھے ستم 10 theta کسی بھی rectangle triangle وہ کیا represent کرتا ہے perpendicular upon base ٹھیک ہے اگر دیکھیں تو perpendicular کیا ہے pq ہے ٹھیک ہے pq ہے اور اگر base دیکھیں تو کیا ہے آپ کے پاس میں پی آر ہے ٹھیک ہے کیا ہے پی آر ہے ٹھیک ہے اب یہیں روک جائیں بتا جہاں تک کوئی confusion ہے ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کی اس لائن پہ اگر ہم دو پوائنٹ کو consider کر لیں کر سکتے ہیں نا بھائی ایک پوائنٹ ہم نے یہ consider کر لیا اور ہر ایک پوائنٹ کا اپنا اپنا x coordinate ہوگا اور y coordinate ہوگا بھائی چاہاں یہاں سے اگر ہم distance اس کا دیکھیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں اور اس کو x 1 کر سکتے ہیں اس اسی پرکار سے اس کوارڈینیٹ سے اگر ہم ایک پرپینڈکولر کو ڈروپ کر دیں ٹھیک ہے جڑا سا دیکھتے رہے نا یہ x2 ٹھیک ہے ہم رائٹ اینگل ٹرینگل بنائیں گے کہاں پہ رائٹ اینگل ٹرینگل بنائیں گے تو ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں یہ پوائنٹ ہوتھوں اوپر لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ کو ہم یہاں لے لیتے ہیں کنفیوز نہیں ہونا بھئی آپ چاہے تو وہیں دے رکھ لیں کوئی علیکت نہیں ہے یہ y اور یہاں پہ ایک ہم رائٹ اینگل ٹرینگل کو ڈروپ کریں جو مجھے سمجھانا ہے کیا سمجھانا ہے مجھے سمجھانا ہے پرپینڈکولرہ بیس کو ٹھیک ہے دیکھئے گا آرام سے دیکھ تو ہم نے کہہ دیا کیا کہہ دیا یہ کہہ دیا کہ یہاں سے ہم نے اس پوائنٹ کو جولنگ کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہاں تک کا جو distance y1 اور یہاں سے جو distance ہم نے دیا ہے اس کو جڑا سا correction کریں گے اور یہاں دیں یہ کیا ہے x1 دیکھیں ٹک آرام سے دیکھو تو دیکھو 0 سے x1 کا distance کچھ ہے ٹھیک کیا ہے 0 سے x1 کے بیچ میں ڈسٹینس کیا ہوگا ڈسٹینس کیا ہوگا اگر آپ نکالنے کے لئے جائیں تو ڈسٹینس 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 لیکن ہمیں جو ہے وہ ٹین تھٹا کو الگ سمجھانا تھا بطاو یہاں تو کوئی کنفیوزن ہے ہونا نہیں چاہیے اب آگے میں چلتے ہیں ایک ٹرم ہماری پاس میں بچاؤ گا ہے کہ y انٹرسیپٹ کیا ہوتا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے دیکھو اگر اس میں کنفیوزن ہے تو مجھے بٹاو پھر سے میں سمجھا دوں سلوپ کا مطلاب کی x ایکسی سے وہ کتنا اینگل بنا رہا ہے یا کتنا x ایکسی سے انکلائیڈ ہے اب y انٹرسیپٹ سمجھانے کے لیے ہم پھر سے گراف کو کیا کرتے ہیں سکیج کرتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کے ہم کوشیز کرتے ہیں یہ ایک سیمپل سٹریٹ لائن ہے جس کا ایکویشن آپ جانتے ہیں y is equal to mx plus c ہوتا جہاں پہ آپ کو پتا ہے y کیا ہوتا ہے y کوڈینٹ اور x ہوتا آپ کا x کوڈینٹ اور m ابھی ہم نے جسٹ سمجھایا کہ سلوپ ہوتا ہے سلوپ آنے کے x ایکسی سے کتنا ڈگری کا اینگل بنا رہا ہے یا کتنا انکلائیڈ ہے from x ایکسی یہ ہم نے سمجھایا ہے اب دیکھیں انٹرسیپٹ فارم وہ ڈسٹینس ہوتا ہے جو x ایکسیس کو کتنے ڈسٹینس پہ کٹ کر رہی ہے جڑا سمجھنے کی کوشیز کرنا skip ہو جائے گا ٹھیک ہے انٹرسیپٹ ٹھیک ہے y انٹرسیپٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ x ایکسیس کو یہ گراف کتنے ڈسٹینس پہ کٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے آنے کی آنے کی اگر دیکھا جائے تو آنے کیا آپ نے کہا جو جو یہ گراف جو یہ گراف y ایکسیس کو کتنے دوری پہ کٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے یا تو جس پوائنٹ پہ کٹ کر رہی ہے اس پوائنٹ سے اس کا جو origin پوائنٹ ہے اس کا دوری جو ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ انٹرسیپٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیا ہے y انٹرسیپٹ انٹرسیپٹ ٹھیک ہے اور اس کو جنرل ہی ہم لوگ ریپرزنٹ کرتے ہیں کس سے c سکتے ہیں کس سے کرتے ہیں c سے کرتے ہیں اب بتائیے کہ اگر اس میں کوئی کنفیوزن ہے تو میں آپ کو سمجھا دوں ٹھیک ہے اگر کوئی کنفیوزن ہے تو آپ کو میں سمجھا دوں اچھے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا یہی پہ میں سمجھا دیتا ہوں سپوائز میں دو گراف آپ کو بناتا ہوں ٹھیک ہے سلوپ آپ کیسے پہچانیں گے کی کس کا سلوپ کتنا ہوگا ٹھیک ہے تو دو گراف ہم ہی بناتے ٹھیک ہے ایک تو ہم نے جو گراف ڈرو کیا ہے لائنی ہے آپ سمپل لائن ہم لیا ہے تو ایک سیکس سے آلفہ کا اگر فارم کر رہا اور ایک اینادر گراف ہم اور ڈرو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو ویٹا اینگل کا سلوپ بناتا ہے ٹھیک ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس کا سلوپ زیادہ ہوگا مان لیجے اس لائن کو میں آئی ون کہہ دیا سوری اس گراف کو میں آئی ون کہہ دیتے ہوں اس گراف کو میں آئی ٹو بول دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ y x ہے اور x x ہے ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس کا سلوپ سب سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے figure 1 اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں figure 2 ٹھیک ہے تو دیکھئے x x x x x x x یہ دونوں جو ہے کیا form کر رہے inclination ہے نا آن کی angle بنا رہے زیادہ گھونا ہو رہے تو دیکھو اگر ہم یہاں سے کہنے جائیں تو ہم کہیں گے کہ alpha جو ہے وہ greater ہے کس سے بیٹا سا ٹھیک ہے یہ angle زیادہ ہے suppose that اگر نہیں سمجھ میں آرہا تھی یہ 45 degree ہے اور یہ آپ مان لے 30 degree ہے ٹھیک ہے تو جو angle اگر دیکھا جائیں دونوں figure میں تو انہوں میں زیادہ angle کون فارم کر رہا ہے alpha کر رہا بیٹا 30 کر رہا تو ہم یہاں سے اور کہہ سکتے کہ 10 alpha جو ہے بڑا ہے 10 بیٹا سے ٹھیک ہے 10 بیٹا سے ٹھیک ہے اور اگر میں اس کا نام دے دوں P1 اور P2 یہاں سے نام دے دیا دونوں slope کو تو ہم یہاں سے کیا کہہ سکتے P1 is greater than P2 ٹھیک ہے P1 کا slope P2 سے جادہ سکتے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم نے ابھی جو basic باتوں کو ہم نے جانا ہے وہ یہ graph سے related تھا آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن 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 9th class میں 9th class میں ان کا کوئی جکر نہیں ہے بس آپ کو یہ جہاں میں رکھنا ہے x axis سے جتنا زیادہ angle form کرے گا اس کا slope زیادہ ہو گا ٹھیک ہے یہ چیزے آپ کو مند میں رکھنا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ intercept بھی ہم نے آپ کو سمجھا دیا کہ intercept آپ کا کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی اگر بات clear کرتے چلے جاؤ نا تو آپ problem آگے میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب ہم بڑھیں گے اپنے equation کی طرف اور جس میں ہم first equation کو proof کریں گے ٹھیک ہے ایک بات اور بتا دوں کی ایک graph سے ہم کیول دون دو چیزوں کو find out کر سکتے کیا کہ ہم نے آپ سے یہ ہی کہا کی ایک graph سے ہم دو چیزیں نکال سکتے کیا کیا نکال سکتے ایک تو ہم slope نکال سکتے ہیں دوسرا area under the curve area under the curve area under the graph جو آپ کو بہتر لگے وہ اپلیک سکتے کیا ہم نے کہا کہ ہم دو چیزیں نکال سکتے ایک تو ہم slope نکال سکتے دوسرا ہم اس graph کے جو نیچے والی area ہے اس کو ہم کیا کر سکتے نکال سکتے تو یا تو area under the curve کے ہیں یا area under the graph دونوں بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو دو چیزیں ہم find کر سکتے slope اور area under the graph پہلے یہاں تا copy کریں گے پھر ہم proof کرنے کے proof دیکھیں گے equation ٹھیک ہے پہلے ہی ہم copy کیا دیکھیں اور یہ تو first equation proof کرتے ہیں اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ graph کو draw کرتے ہیں ٹھیک ہے x axis میں time کو consider کریں گے ٹھیک ہے time کو اور y axis میں velocity کو consider کریں گے velocity ٹھیک ہے velocity time graph ہم نے draw کیا ہے ٹھیک ہے اور ہم مال دیتے ہیں کہ جب ہمارا time 0 تھا ٹھیک ہے ایسی میں ھو لکھاؤں وہ ہی consider کروں گا جب time ہمارا 0 تھا اس وقت initial velocity ہمارا کیا تھا u تھا ٹھیک ہے اور اُجھ سمیے کے بعد میں ہمارا velocity کیا ہو جاتا ہے final velocity v ہو جاتا ہے کب ہو جاتا ہے p سمیے کے بعد میں ٹھیک ہے ہمارے کی u کیا ہوتا ہے initial velocity v کیا ہوتا ہے final velocity ٹھیک ہے t time کے بعد ٹھیک ہے اس کا particles کا دیکھو اچھے سے تھوڑا سا لگ رہا بھگا ہو ہی ایس 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 کیا س ہے یہاں پہ constant ہے اور positive ہے اس سے یہ پتا چل رہا ہے کی جو اس کی velocity ہے وہ continue increase ہوا ڈھیک ہے acceleration جب positive ہے آپ کا تو اسے یہی پتا چلتا ہے اسے یہی ہم کہتے رہے ہیں کہ جو ہے وہ continue velocity بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں represent کرنے جاؤں تو اس point کو اگر میں a کہہ دوں اور اسے b کہہ دوں اور اسے c کہہ دوں اور اسے d کہہ تو c d v کیا ہوگا آپ کا ڈھیک ہے اور اور vd جو ہے وہ complete ہمارے پاس میں کیا ہے final velocity یعنی کی v ہے ٹھیک ہے کیا ہے v ہے اور اگر ہم نکالنے کی رئے جائے تو vc کیا ہو جائے گا final minus کر دیں گے initial کیا کر دیں گے initial کر دیں گے تو آنی کی v minus y ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے سے t کے بیچ میں اگر time ہم دیکھے کیا آئے t آئے گا تو ہم consider کر سکتا ہوں ٹھیک کوئی problem تو نہیں ٹھیک ہے ڈھیک ہے بطا بھئی اگر confusion ہے تو میں ابھی کل کیلئیر کروں ڈھیک ہے ایسے ہونی بھی نہیں چاہی ٹھیک ہے تو اگر نے آپ سے کہا کی کسی graph سے ہم دو چیزے کو calculate کر سکتے ہیں ایک تو slope اور دوسرا اس کا area under the curve یا area under the graph ٹھیک ہے چل گئے تو slope ٹھیک ہے slope of the graph ٹھیک ہے slope of the graph is equal to is equal to ہم نے کیا پڑھا ہے perpendicular upon base تو perpendicular اگر دیکھنے کے لئے جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا bc اور base اگر دیکھیں تو کیا آپ کے پاس میں ac ٹھیک ہے اور slope of the graph کو ہم اور کیا لکھ سکتے ہیں یا کس کے equal میں ہوتا ہے of velocity time graph time graph graph is equal to perpendicular دیکھیں تو perpendicular bc کیا ہم لکھیں گے v minus u اور اگر ہم ac کی بات کریں تو distance کیا ہمارے پاس میں t ہے ٹھیک t ہے ٹھیک slope of vitigraph is equal to کیا ہوتا acceleration ٹھیک ہوتا ہے نا اور یہ formula آپ دیکھ لوں formula دیکھ لو لے سکتے slope of vitigraph ko acceleration ٹھیک v minus u by p ٹھیک اگر تھوڑا سا ہم کیا کریں اس کو simplify کرنے کی کو س کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا جانا دھیان دیجئے cross multiply اگر ہم کر دیں یہا سے تو یہاں سے مل جائے گا v minus u is equal to the product of acceleration and time ٹھیک ہے اور v is equal to u plus 80 مل جائے گا جو ہمیں first equation ڈرائی کرنا دیکھو جراغ اگر کوئی first equation میں اگر کہیں problem ہے تو میں اس کو کروا دوں ٹھیک تو first equation ہم نے کیا کیا یہاں سے ڈرائی کر لیا ٹھیک ہے آگے میں چلتے ہیں اور جیسے ہم نے آپ بتایا کہ ایک graph سے ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہیں کیا نکالتے ہیں area area under the graph لگ دیتا ہوں graph area under the graph area under the graph میں پڑا آپ دیکھنے کے لئے جائیں جدی ہم area of triangle اور area of rectangle ان دونوں کو sum کر دیں تو اپنا کام بن جائے area under the graph یہ ہی تو آئے گا area ٹھیک ہے تو area of area of of rectangle 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 o a c d o a c d plus area of area of triangle area of triangle a c d a c d or area under the graph کیا ہے وہی ہمارا displacement ہے area of rectangle o a c d is equal to ہوتا ہے length into breadth plus area of triangle equal to ہوتا ہے half base into height to displacement is equal to to length is equal to o c plus and this is to the thing here بات کر رہے ہیں تو ac اور height کیا آپ کے پاس میں bc ٹھیک ہے آرام آرام سے دیکھو ٹھیک ہے آرام آرام سے دیکھو تو oc اپنے پاس میں کیا ہے t ہے اور اگر cd کے دیکھنے جائے تو آپ کے پاس میں کیا ہے u ہے ٹھیک ہے plus half ac کیا ہے t ہے اور bc دیکھو جرا سا کیا ہے v minus u ہے ٹھیک ہے v minus u ہے دیکھو یہاں تا کوئی confusion ہوں تو تھوڑا سا ہم simplify کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو s is equal to ut plus half t اگر 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 ہم time یہاں سے calculate کرنے کی کوشش کریں گے تو دیکھو دیکھو کیا ملے گا جرا سا دیکھو اگر ہم time calculate کرتے ہیں t is equal to کیا ہم لکھ سکتے ہیں v minus u by a ٹھیک ہے time کو اگر کرنا ہے تو کر سکتے ہیں نہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کی ایک میٹ جرا سکتے ہیں کچھ بھی مت کرو ان دونوں کو دیکھو نگالتے تو رکھے ہیں جائے ہم اس کو چھڑنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے v minus u کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 80 لکھ سکتے ہیں چلیے تو ہم کیا لکھیں گے product میں 80 ٹھیک ہے اور تھوڑا simplify کرتے ہیں آنے کی آنے کی s is equal to ut plus جب ان کا product کروگے ہے تو آپ کو ملے گا half 80 square اور یہ ہی اپنے کو کیا کرنا ہے 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 یہ ہی اپنے کو پروف کرنا تھا ٹھیک ہے تو دیکھو یار اگر آپ اچھے طریقے سے دیکھو گے نا تو graphical method ہو یا general approach ہو دونوں tough نہیں ہوتے ہیں آپ کا observation کیسا ہے یہ آپ پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے ایک equation اور ہمارا بچائے 3rd اس کو کروائیں گے اس سے پہلے کیا کریں گے آپ copy کریں گے ٹھیک ہے copy کریں گے 3rd equation کرتے ہیں 3rd equation میں کیا کریں گے یہ آپ لوگ بتائیں گے کیونکہ یہ کسی بھی graph سے ہم دو چیزیں calculate کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں ایک تو slope اور دوسرا area under the curve ٹھیک ہے جس میں ہم نے دونوں چیزیں نکال چکے ہیں اب بتائیے کریں تو کیا کریں تو کچھ جھگاڑ کرتے ہیں کیا جھگاڑ کرتے ہیں کیا ہم اگر کل لکھے ہیں کی area under area under the graph graph ٹھیک ہے یہ مجھ سے اچھا نہیں بانتا ہے area under the graph is equal to area of trapegium area of trapegium t بناتے f اور t میں فرق نہیں رہے ہیں trapegium area of trapegium o a b d o a b d o a b d trapegium کا condition کیا ہوئی ہے دو opposite side parallel ہوتے ہیں دیکھو یہ والی اور یہ والی ٹھیک ہے آپس میں کیا ہے parallel ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا جھگاڑ لگایا ہم نے جھگاڑ یہ لگایا کی area under the curve یہ equal میں ہم نے کر دیا area of trapegium ٹھیک ہے o a b d یہ والی area دیکھیں تو پورا trapegium ٹھیک ہے اب یہاں پہ بات آ جاتا ہے کی area of trapegium فرمولا چا ہوتا ہے تو فرمولا ہوتا ہے half of sum of two parallel side ٹھیک ہے sum of two parallel side اور two parallel side کیا ہے a to o a ہے ٹھیک ہے plus b d multiplied by distance between two parallel side distance between two parallel side distance between two parallel side distance between دونوں parallel side کے بیچ کا دوری اگر دیکھیں تو کیا ہے آپ کا a c ہے a c چلو رکھو اور یہی ہمارا displacement ہے تو half o a کیا ہے آپ کے پاس میں دیکھو u ہے اور b d b d v ہے v ہے اور a c the distance between two parallel side the distance between two parallel side کیا ہے ٹی ہے ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا اور ہم rearrangement کریں تو کیا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کی half v plus u ٹھیک ہے اور t جیرا سے یاد کرو یار جب ہم نے equation ڈرائب کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے t کو calculate کیا تھے اگر نہیں کیا تھے تو کوئی بات نہیں ہم کر کے دیکھاتے ہم نے یہ نکالا تھا acceleration is equal to final velocity minus initial velocity by time اگر یہاں سے ہم time کو calculate کرنے کے لئے جائیں it implies that t is equal to v minus u by a اگر ہم time کے place پہ یہ value کو substitute کر دیں تو اپنا کام بن جائے گا ٹھیک ہے so displacement is equal to half v plus u into v minus u by a is equal to to plus u into v minus u square is equal to 2 a s two a general approach اور graphical method ان دونوں سے ان equation drag کروایا ہے اب ہمارے پاس میں ایک topic بچ جاتا ہے uniform circular motion اس کو complete کریں دیکھئے اگر کوئی problem ہے تو کوئی بات نہیں کریں کل ہم lecture لیکچر آپ لوگ کو physics دے رہے ہیں پرس جو لیکچر math کا ملے گا پھر آپ کو پڑھتے رہیے رہے ہیں